کراچی کے علاقے نیپیر میں بچی کے اگوا کے ڈراما فلوپ ارمیر سولہ دن بعد واضح ملزن گرفتار ماں نے کم سن کو مرضی سے حوالے کیا پولس کا دعویٰ کراچی کے علاقے بلدیاں میں فائرنگ سکول میں پڑھائی کرتی بچی گردن پر گولی لگنے سے زخمی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل انسانیت دم توڑنے لگی بے حس خاتون کے لیے بچی سے زیادہ پھیلہ اہم ہیدرابات میں سنگ دل عورت نے کم سن کی لاش پھینگ دی خالی بیٹ لے کر چلتی بنی مقتولہ کی تدفین تین رشتہ دار خواتین زیر حراست مقدمہ درج دادی سے بھی تفیش کا آغاز ارمیر سے یہی معلومات کی گئی کہ مطلب ارمیر دادی کے پاس کب آئی اور بھار چیزیں نے کب گئی آپ کو کب پتا چلا یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کیمرہ جو سامنے بتا رہا ہے ساڑھے چار بجے کا بچی کو ساڑھے پانچ بجے میں نے دیکھی ہے موٹر سائک ہماری اس گلی کے اندر جب میں دکان پر جا رہا تھا راولپنڈی کے پوسٹ گریجویٹ کالج کے ہسٹل میں طالبہ کی حلاکت وزیراعلا کا نوٹس طالبات کے احتجاج طبیعت خراب ہونے پر اسپتال نہیں لے جایا گیا ساتھیوں کا موقف موسیقی یہ سوسائیٹ کیس نہیں ہے اور یہ مرڈر کیس ہے سار مرسر وارڈن کو بولا گیا تھا کہ بارہ بجے بیمارا لیکن وارڈن اس کو نہیں لے کے گئی ہے ہم سے بہتر اسے کون جانتا تھا وہ ڈرگ لہتی تھی شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے تیمور علی خان تالپور انہوں نے خود بتایا ہے کہ کس طرح سے اپوزیشن کے ایک آدمی کو خریدا اتنی بڑی بات ہو جاتی ہے الیکشن کمیشن کو پتہ نہیں چلتا میں تو ان پہ بھی حران ہوں الیکشن کمیشن کو بالکل اس کے اوپر سونا نہیں چاہیے ان کو جاگنا چاہیے ان کو ایکشن لینا چاہیے تیمور تالپور کے اطراف پر ڈٹ گئی تحریک انصاف الیکشن کمیشن سے جیالے رہنما کو طلب کرنے کا مطالبہ سینٹ انتخابات کا طریقہ ایکار تبدیل ہونا چاہیے فواہ چودری کی اسلام بعد میں میڈیا ٹاک یہ جو ان کے فیصلوں کی وجہ سے یہ جو حکومت کو بلینز آف ڈالرز کا باہر ابھی ہمیں کیسز بھکتنے پڑ رہے ہیں ریکوڈ ڈیک میں ہو گیا کارکے میں ہو گیا یہ تو ساری پارٹیز کو مل کے ان کے اوپر کیسز کرنا چاہیے اور ان سے پیسے واپس ہیں ان کی تو جائدادیں بکنی چاہیے جو انہوں نے حرکتیں کیا ہے پاکستان کے ساتھ جائدادیں ضبط کرنے کی حمایت افتخار چودری کی حرکتوں پر غصہ ہے نیاب ایڈن ہاؤسنگ سکینڈل میں کرتود سامنے لائے اعتراض ہے تو متاثرین کے عربوں روپے واپس کر دیں وزیر اطلاف کا مشورہ مشاہد اللہ پر بھی تنقید مجھے نہیں پتا انہوں نے جواب دینا چاہیے ان کو کہ انہوں نے ان کے بھائی جو پی آئی اے میں ہیں ان کا کیا اقتردار ہے اور کس طرح سے انہوں نے اپنے خاندان کتنے لوگوں کو پی آئی اے میں کروایا شمار ورکرز جن کو یہ پھرتی کر گئے سال رفی ریلوے میں آتی نہیں سینٹ میں بھی گرما گرنی وزیر اطلاف کے الزامات مسترات ثابت کریں بھائیوں کو پی آئی اے میں لگوایا یا مافی مانگے مشاہد اللہ برس پڑے شیبلی فراس سے تلف کلامی وزیر خزانہ اصد امر کی ادم شرکت پر اوپوزیشن کا ووک آؤٹ میں نے جو کل اسٹیٹمنٹ دی تھی آج بھی اس پر کھڑا ہوں میں نے ایک سوچ کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی تھی اس سوچ کے خلاف جو کبھی پاکستان کے مخالف انڈیا کے پاس جا کے گڑ گڑاتے ہیں کہ پاکستان بنانا ہماری غلطی تھی جیالے رہنما بیان پر قائم سندھ میں لاشیں دینے والوں کو جواب دیا سحیل انورسیال کا اسرار صبحی اسمبلی میں لسانی بیانات پر پابندی نافر شاہ نے سابق وزیر داخلہ کے الفاظ پر ماذرت کر لی اچھا ہوا جانگیر ترین کے ساتھ بہت اچھا ہوا جو جو ملک میں کرپشن کرے گا اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جانگیر ترین کے ساتھ اچھا ہوا تحریک انصاف کی سیمہ زیاہ کی سندھ اسمبلی میں تقریر باہر آتے ہی یو ٹرن ایسے الفاظ نکل گئے جسے میں خود اس کی معذرت پھا ہوں تحریک انصاف آج جس مقام پر کھڑی ہے وہ جانگیر صاحب کی محنت اور کاوشوں کے بدولت ہے نواز شریف سے مری میں لیگی کارکنوں کی ملاقات بیگم کلسم نواز کی وفات پر اظہار افسوس اور فاتح خانی اس صاحبات کے اعتصاب عدالت میں الازیزیا سٹیل ریفرنس کی سمات نواز شریف منی ٹریل پر مختلف موقف دیتے رہے تفتیشی افسر کا بیان قیاس آرائیوں پر سٹیچمنٹ دی گئی خواجہ حارس کا اعتراض اصاب ڈار کی جائدات بیچنے کے لیے اجازت دینے کی درخواست احتصاب عدالت کا تفصیلات مرتب کرنے کا حکم نیپ کو بھی کرکی کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت سمات پیس تک ملتوی سانیہ اے پیس افس خود نوٹس سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ پانچ اکتوبر کو سمات کرے گا اٹورنی جرنل ایڈوکیٹ جرنل کے بھی اور دیگر کو نوٹسز جاری پیٹرول گیس اور بجلی کی زائد قیمتوں سے متعلق کیس کی سمات سابقہ دور میں ایک فرد کو نوازنے کے لیے ایم ڈی پی ایس او لگایا گیا سپیشل پروسیکیوٹر نیپ کا بیان کیا وہ ارستو ہیں بلائیں شاہد خاکان کو اور پوچھیں ایسا کیوں کیا قیمت میں اضافہ منصفانہ نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس مبینہ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات میں پیش رفت کمیٹی کے سربراہ پرویس خطک ہوں گے وزیراعظم نے منظوری دے دی ارکانی قومی اسمبلی اور سینیٹرز شامل ہوں گے امرام کان سے سپیکر اصد قیسر کی بھی ملاقات وزیراعظم امران خان کا آج پشاور جانے کا پلان اہم اجلاس میں ایک ماہ کی کارکردگی اور سو روزہ پلان کا جائزہ لیا جائے گا خیبر پختنخواہ کا یادر سے ملاقاتیں بھی شیئی اڈیول اس وقت ہمارا جو مریض ہے اس کا اور ہے بائی پاس اور مریض کون ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے تو جیسے انشاءاللہ یہ بائی پاس کامیاب ہو جائے گا اور جلد ہو جائے گا اس کے بعد ہم ٹریک پہ بھی آئیں گے اور جم پہ بھی آئیں گے معیشت کا بائی پاس آئی ایم ایف سے مزاکرات معمول کی بات فی الحال نیا کرز لینے کا پروگرام نہیں وزیر خزانہ عصد امر کی اسلامباد میں گفتگو تعلیمی داروں پر حملوں اہلکاروں اور شہریوں کے قتل میں ملاوث اناثر انجام کو پہنچنے لگے آرمی چیف نے گیارہ دہشت گردوں کی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے پاک افغان بارڈر منیشمنٹ ناگزی نامنظور مقبوضہ کشمیر میں ہر تال پوریت رہنما امیر وائز عمر فاروق نظر بند یاسین ملک گریفتار چھاچروں میں پانی کی قلت حشق سالی کے جیرے متاثرہ علاقوں سے مکینوں کی نقل مکانی چیف سیکیٹری سندھ کا تھر پارکر کی صورتحال کا نوٹس جالی فیس بک آئی ڈی بنا کر بلیک میلنگ کا الزام پشاور کی عدالت نے گلوکارا منیوہ شاہ کو چودہ روزہ جریشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا میامیر قبرستان قبضہ خیز کی سمات ایک سکون تین گھر غیر قانونی تعمیر کیے جانے کا انکشاف لاہور ہائی کوٹ میں ریپورٹ جمع دو اکتوبر کو انتظامیاں بے گھر افراد کے لیے خوش خبری حکومت کا اکتوبر کے وصف میں درخواستیں طلب کرنے کا فیصلہ اپنا گھر کے نام سے اتھارٹی کار کی جائے گی اللہ انٹرچینج کے قریب نیا شہر بھی آباد کرنے کی تجویز تاس فورس کا اتدائی ہوم ورک مکمل اب سرکاری ملازمین کا بھی ہوگا ای چالان خلاف ورزی پر ڈرائیور خود جرمانہ ادا کرے گا پنجاب کے محکموں میں مراسلہ جاری لاہور میں ٹرافک قوانین کی روزانہ آئے ابھی موجود ملکی سیکیورٹی اور خطے کی سلامتی کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا جی ہاں ملاقات ہوئی ہے سپا سالار اور وزیر آزم کی ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنینٹ جنرل نوید مختار بھی موجود تھے اور اس ملاقات میں ملکی سیکیورٹی اور خطے کی سلامتی کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا ہے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس ملاقات یہ مناظر ہیں وزیر آزم عمراند خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات ہوئی ہے عسکری قیادت نے دہشتگردی کے خلاف آپریشنز پر وزیر آزم کو بریف کیا ہے ملاقات میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا بھی جائزہ لیا گیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے عابد ملک ہمارست موجود ہیں عابد بتائے گا اس ملاقات میں مزید کی نمور پر تبادلے خیال کیا گیا جی دیکھئے وزیر آزم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات وزیر آزم آفیس میں ہوئی ہے اس ملاقات میں ڈی جائے آئی ایس آئی لیفٹین جنرل نوید مختار بھی موجود تھے اور اس ملاقات میں ایک تو ملک کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور جو خدے کی سلامتی کی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا اس کے علاوہ جو ملک کی مشرقی اور مغربی سردوں کی جو صورتحال ہے اس پر بھی غور کیا گیا عسکری قیادت میں دہشتگردی خلاف جو آپریشن یا ان میں پیشرف پر وزیر آزم کو آگاہ کیا اس کے علاوہ اس ملاقات میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا بھی جائزہ لیا گیا جبکہ اس ملاقات میں بھارتی دھمگیوں کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر بھی غور کیا گیا اس ملاقات میں سیاسی اور عسکری قیادت نے اس عظم کا آگاہ کیا کہ پاکستان خطے کی سلامتی کے لیے اپنا کردار جو وہ ادا کرتا رہے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ عابد ملک اس ملاقات کے حوالے سے آگاہ کیا آپ نے آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے کراچی کا آپ کو بتائیں کہ اگوا کے ڈرامے کا فلوپ سین ہو گیا جی ہاں نیپیر روڈ سے لاپتہ بچی سولہ دل بات مل گئی پولیس کی جانے سے کہا گیا کہ ہائی اٹس سیدہ شناز ہے تینکیو پر واشنگ دنیا نیوز تینکیو پر واشنگ دنیا نیوز